موسیقی 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 اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیلی سے ہوں گا الحمدللہ میں ملکل ٹھیک ہوں تو آج کافی دنوں بعد میں کیتوں میں آئی تھی تو میں نے کہا کہ چلیں یہاں سے ویڈیو بنانا شروع کرتی ہوں میں آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں تو کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ یہ سرسوں کے پھول جا ہوں کافی ایفیکٹیو لگتے ہیں میں نے کہا کہ چلیں ان کی ویڈیو بنا کے آپ کو ساتھ شیئر کرتی ہوں لیکن موسیقی کچھ ایسا اثر دی اتنی زیادہ پڑھ رہی ہے کہ بسترہ چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا بس دل چاہتا ہے کہ انسان بستر میں لیٹا رہے اور رضائی کو چھوڑے ہی نام تو میرا گلہ بھی کافی زیادہ خراب ہے اور نزلہ لگا ہوا ہے تو بس اس لئے تبیت بھی کچھ ایسی ہے اور بس آج تو آئی گئی تھی کھیتوں میں میں نے کہا کہ چلیں کوئی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو میں نے کہا کہ چلیں مولیاں مغیرہ یہاں پر مل جائیں گی تو مولیاں مولیاں تو چھوٹ چھوٹی سی تھی کیونکہ فاصلے پر نہیں لگائی تھی تو اس لئے نا وہ چھوٹ چھوٹ رہا جی موٹی نہیں ہوں اور شلجم بھی ایسے ہی تھے تو یہاں پہ بس دیکھیں یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے سرسوں کا پول اور اس میں سے خشبوب اتنی پیاری سی آتی ہے نا تو میں نے کہا کہ چلیں لسن کا بھی وزٹ کر لیں کہ لسن کتنا بڑا ہوا کیونکہ سردی تنی زیادہ اس کی وجہ سے نا اس کی بھی گروت نہیں ہو رہی یہ وہ بھی بچارہ نا رکھ سا گیا جگہ پر دھنیا بھی یہاں پہ لگا ہوا تھا اور جہاں پہ پالک بھی اور یہاں پہ جہاں بھی یہ دیکھیں پالک توڑی ہوگی پتہ نہیں کس نے توڑی ہے کیونکہ سردی آیا ہے تو کوئی آتا ہی نہیں جلدی سے نا کھیتوں میں تو وہ پتہ نہیں پھر کون کون لے جاتے ہیں چلیں ساگ وغیرہ جنہوں نے بنانا ہوتا وہ لے جاتے ہیں اور یہ میرہ بھی میرے ساتھ ادھر آ گئی تھی آپ بھی کہیں گے کبھی وردہ کہتی کبھی میرہ اور کبھی ردہ تو اس کے تین نام ہیں مطلب میرہ اس کا لکھوایا ہوگا اور باقی دو ناموں سے اسے پکارتے ہیں ردہ جو ہے وہ بھائی کو پسند دیا تو اس لیے وہ ردہ کہتا ہے تو پھر باقی بھی سب ردہ ہی کہتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میتھی ماشاءاللہ کتنی زبردہ سے لگ رہی ہے تو بس اس لیے کبھی اس مو سے وردہ نکل جاتا کبھی ردہ اور کبھی میرہ تو بس یہ سسلہ سے چلتا رہتا ہے پھر ہم نے یہاں سے دو تین بس مولیاں ہمیں ملی تھی باقی نہیں ملی تھی پھر ہم گھر واپ جا رہے تھے آج کل دھوپ کا اتنا زیادہ اشیو ہے دھوپ نکل ہی نہیں رہی ہے بس تھوڑا سا سورج ہے وہ اپنی جلکی دکھاتا ہے کہ میں ہوں اور پھر بس چھپ جاتا ہے بادلوں میں آنکھ مچولی کھیلتا ہے بس اب ہم جا رہے تھے گھر کیونکہ تھنڈ بہت زیادہ ہو رہی تھی بارہ ایک بجے کا ٹائم دیکھیں یہ دھوپ کا کوئی مکان نہیں ہے بس انتظار ہی ہم تو کرتے رہتے ہیں کہ دھوپ نکلے کب نکلے گی تو آپ نے بھی مجھے کمنٹ پر بتانا ہے کہ آپ کے علاقے میں دھوپ نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جن میں دھوپ نکل رہی ہے اور کچھ تو ہمارے جیسے بیچارے جہاں پہ دھوپ نکلے گی تو یہاں پہ دیکھیں یہ بیر لگے ہوئے تھے بیری میں